بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسالین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں پسے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللی العالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللی العالمینی کے پکاروں چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پین سی ٹوئنٹی فور پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان آپ کا مذبان مذر فاروق اتاری آج کی ہمارے مہمان سناکان جناب کاری حافظ محمد ہوئیس رضا اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے مہمان سناکان حافظ محسن علی جلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ناظرین یقیناً ماہ رمضان مبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے ماہ رمضان مبارک کی ہر گھڑی رحمت و بری ہے وہ سہری کا منظر وہ افتاری کا سما وہ تراوی کی رونکیں وہ مسجدوں کی بہاریں یقیناً ہر گھڑی جو ہے وہ ہر گھڑی ہی رونک بری ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے جیسے آج جمعت المبارک کا دن ہے جمع تمام دنوں کا سردار ہے اسی لحاظ سے تمام مہینوں کا سردار ہے وہ مہینہ ماہ رمضان مبارک کا عظمت والا مہینہ ہے ناظرین ہم اپنے مہمان سنا خان کی طرف چلتے ہیں جناب کاری حافظ محمد عبیس اتاری صاحب کی طرف سے طرف چلتے ہیں کہ ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات مبارک سنتے ہیں جی اسلام علیکم آپ سب کیا اللہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ ہمارے پروگرام میں تشریف اللہ بہت شکریہ تو آج ناظرین کو آپ کون سی نات سنائیں گے جی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سبحان اللہ وہاں کیا جو دو کرم ہے شاہِ بتحادی دائم کے بخش کا اللہ کلام ہے ماشا اللہ وہ پوشش کرتے ہیں جی افصال سل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ جاہ یا رسول اللہ وآلہ وسلم علیکہ جاہ حضرت کا کلام ہے شاہِ بتحادی تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شاہِ بتحادی تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نڑا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نڑا جڑکی آنکھا ایک ہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑکی آنکھا ایک ہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شاہِ بتحادی تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پر مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نگمہ تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نگمہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہِ بتحادی تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید تیری سکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا گوس ہے اور لادلا بیٹا تیرا جو میرا گوس ہے اور لادلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہِ بتحادی تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جو بھی کلام لکھا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا جو بھی کلام لکھا جب بھی کلم اٹھایا قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا اللہ حضرت لکھتے ہیں واہ کیا جو دو کرم ہے شہِ بتحادی تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا گویا اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو بھی سرکار کا غلام جو بھی حضور سے محبت کرنے والا جو بھی حضور سے پیار کرنے والا جو بھی سرکار کا غلام سرکار کے در پہ جاتا ہے سرکار سے مانگتا ہے اس نے سرکار کی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں کا لفظ نہیں سنا اور جس کو بھی سرکار نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور منگتا تو پھر منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو شائر کہہ رہا ہے منگتا تو پہلی مانگنے والا ہوتا ہے منگتا تو پھر منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو کوئی ایسا بادشاہی دکھا دو جس کو میری سرکار سے جس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ٹکڑا نہ ملا ہو گویا ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے یہ زمین ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا آسمان ملا تو آسمان بنا تو صدقہ مصطفیٰ کا الگرز اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو ناظرین آج ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے ابھی ہم اپنے اگلے مہمان سنا خان کی طرف بڑھتے ہیں حافظ محسن علی جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی یقیناً میرا اس نے زانا ہے کہ یہ بھی آج کلامِ آلہ حضرت پڑھیں گے کیونکہ جہاں آلہ حضرت کا جو ہے وہ کلم اٹھتا ہے جہاں بھی آلہ حضرت کا کلم اٹھتا ہے تو دیوانیں جو ہے وہ جھوم جاتے ہیں تو آلہ حضرت کی بات ہو رہی تھی تو آلہ حضرت نے جب بھی کلم اٹھایا جب بھی کلم اٹھایا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بھی اوصاف بیان کیے تو کھل کے اور قرآن و حدیث کی روشنی سے کیے تو آئیے حفظ صاحب سے کلامِ آلہ حضرت ہی سنتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غرچے کھلا دیئے ہے ان کی مہکنے دل کے غرچے کھلا دیئے ہے ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے غرچے کھلا دیئے ہے جس راہ چل دیئے ہے کونچے بسا دیئے ہے جس راہ چل دیئے ہے کونچے بسا دیئے ہے ان کی مہکنے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اسے کو کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اسے کو کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مورتے جیلا دیئے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مورتے جیلا دیئے ہیں کون کی مہکنے دل کے آنے دو یا ڈیبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈیبو دو اب تو تمہاری جانب آنکہ کشتی تمہیں پیچھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں کشتی تمہیں پیچھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں اُن کی مہکنے دل کے اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں کل کی مہکنے دل کے میرے کریم سے گئے کترہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے کترہ کسی نے مانگا تو دریاں بہا دیئے ہیں در پہ بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں در پہ بہا دیئے ہیں اُل کی مہکنے دل کے ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے جس سمت آگئے ہو سکے پیٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہو سکے پیٹھا دیئے ہیں اُل کی مہکنے دل کے غرچے کھلا دیئے ہیں جس را ہچر دیئے ہیں میرے آنکھا جس را ہچر دیئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں اُل کی مہکنے دل کے سمت آگئے ہیں سکے پیٹھا دیئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام آلہ حضرت کا کلام ہے یقیناً پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ آلہ حضرت کا جو بھی کلام ہے وہ قرآن و عدیش کی روشنی کے مطابق ہے تو ہمیں حضور کی سنا خانی جو ہے وہ کرنی بھی چاہیے سننی بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس سے نادخانی سے سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل میں مزید اجاگر ہوتی ہے اور جن کے صدقے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ان سے ہمیں محبت نہ ہو تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا فائدہ نہیں ہے یقیناً اگر ہم حضور سے محبت کریں گے حضور سے پیار کریں گے حضور سے رشتہ جوڑیں گے اسی لئے در ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ کی محمد سے وفات ہو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے تو حضور سے محبت کا رشتہ جوڑ تو حضور سے پیار کا رشتہ جوڑ تو حضور سے وفا کا رشتہ جوڑ کسی نے کہا اگر ہم نے حضور سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا اگر ہم نے حضور سے پیار کا رشتہ جوڑ لیا کیا ہمیں کوئی دنیا میں کوئی عدہ ملے گا کیا ہم دنیا میں کوئی ہمیں جو ہے وہ ملے کا چودری یا ایم این اے یا ایم پی اے بنا دیا جائے گا نا نا تو حضور سے محبت کا رشتہ جوڑ تو حضور سے پیار کا رشتہ جوڑ تو حضور سے وفا کا رشتہ جوڑ تیرے آتھ میں لو بھی ہوگا تیرے آتھ میں کلم بھی ہوگا جو تو لکھتا جائے گا وہ تیرا مقدر بنتا چلا جائے گا یہ ہے حضور سے محبت کا رشتہ یہ ہے حضور سے پیار کا رشتہ کہ جو ابھی سرکار سے محبت کا رشتہ جوڑتا ہے رب تعالیٰ اسے بہت ہی انچا مقام عطا کرتا ہے تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ کا مذبان مذر فاروقتاری اللہ حبیث